ہایا کی یہ بات سب کے سامنے اس طرح سے آئے گی ایسا ہایا نے بھی نہیں سوچا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی اپنے کمرے میں روئے گی اور یہی سوچے گی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا ادھر آصف بھائی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ان کا تو پلان کامیاب ہوا وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی زلالت ہو اور انہیں بھی پتا چلے کہ ان کی بیٹیاں کیا کرتی پھر رہی ہیں اور وہ اپنی اس چال میں کامیاب بھی ہو گیا آنے والی اپیسوڈ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہیا کے والد یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سبتین اور سبتین کے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں ہماری تربیت کے بارے میں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسی کی ہے یہاں پر پھپو بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گی اور یہی کہیں گی کہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے دیکھ لیا آپ نے اپنی بیٹیوں کو اتنی چھوڑ دیتی آخر کروا دینا اس نے آپ کی بیزتی اور وہ یہاں پر اپنی بہن کو کوئی بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے ہیا اپنے والد کے پاس آئے گی اور ان سے معافی مانگے گی اور یہی کہے گی کہ بابا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا بھائی مجھ پر الزام لگا رہے ہیں یہاں پر صرف دادو ہی ہوں گی جو کہ ہیا کی اس بات کا یقین بھی کریں گی اور انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ واقعی آصف نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے لیکن ان ساری ٹینشنز کی وجہ سے دادی کی پھر سے طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ یہی کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جب اپنے ہی گھر میں صاحب موجود ہو تو کسی سے کیا گلا کرنا اور ان کا اشارہ صرف آصف کی ہی طرف ہوگا کہ یقینہ اس نے ایسا کچھ تو کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں یہ سارا توفان آیا ہے دوسری جانب مریم کو جب یہ بات پتا چلے گی کہ دادو کی طبیعت خراب ہے وہ فوراں سے اپنے گھر آئے گی اور یہاں گھر آکے آصف بھائی سے یہی پوچھے گی کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں تو آصف اسے جواب میں یہی کہے گا کہ جس طرح تم نے میرے رشتے سے انکار کیا تھا اور مجھے تکلیف ہوئی تھی جب تک تم سب گھر والوں کو اس تکلیف میں نہ دیکھ لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا ادھر سبتین بھی مریم سے اس معاملے پہ کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ سبتین خود بھی حیران اور پریشان ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اسے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہاں پر غلطی حیاء کی ہے یا پھر کسی اور کی اور انیلا آپ ہی بھی اپنے پلان میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مریم کے گھر کے مسئلوں کو لے کر وہ سبتین کو یہی کہیں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کو اپنا ہنیمون کینسل کر دینا چاہیے تاکہ سبتین پر یہ ظاہر ہو کہ وہ یہ ہنیمون اپنی وجہ سے نہیں بلکہ مریم کی ہی ٹینشن کی وجہ سے کینسل کروا رہی ہیں اور سبتین اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کرتا ہے اپنا ہنیمون کینسل کرتا ہے یا پھر مریم کو لے کر ہنیمون پر چلا جائے گا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے مریم اور سبتین ہنیمون پر جا پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور مجھے دے دیجئے جازت اللہ حافظ